اسلام علیکم ایوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک دن اور دے دیا آسانیاں بانٹنے کے لیے اور خیر تقسیم کرنے کے لیے چکن منانا تھا میں نے جی کام سٹارٹ ہو گیا گھر کا تو یہ دہیں جو ہے وہ میں باول میں ڈال رہی ہوں یہ ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے آج میں چکن کو سارا مثالہ لگا کے تو فریج میں رکھ دوں گی دہیں جناب میں نے ڈال لی ہے اور اس کے بعد گوشت چکن جو ہے وہ دھولا ہوا تھا دو کہ میں نے واش کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہے اس میں جی لال مرچ بیسک مثالیں حلدی لال مرچ ڈالی ہے اور جی اس میں حلدی ڈالی ہے جی یہ اب میں نے ڈال دی اور کٹا ہوا دھنیا اور یہ ایک مرگی مثالے کا پیکٹ ہے جی یہ بھی ڈال رہی ہوں تو یہ میں سارا گوشت کو مثالہ لگا کے ایک دن پہلے رکھنے لگی ہوں یہ اس میں لیسن ادھرک پیس بھی ڈال دیا ہے یہ دی سارا مثالہ اور لیسن ادھرک کو ڈال کے یہ میں مکس کر کے فرید میں رکھنے لگی ہوں بنانا یہ میں نے صبح ہے بس میری یہ کوشش ہے کہ یہ اچھے سے جو مثالے کی ذائقیں ہیں اور کوٹنگ ہیں وہ اس میں اچھے سے چلی جائے ابھی اس کو دیں یہ مکس کر کے میں اس کو اسی باول میں ڈھکن دے کے ڈھک کے فریج میں رکھ دوں گی یہ جی یہ میں نے تیار کر لی گیا بس آپ نے ہی یاد رکھنا ہے کہ اس میں نمک نہیں شامل کرنا اگر نمک ڈالا تو یہ بلکل پانی پانی ہوگا اور پھر گلاتے ہوئے یہ بلکل گوشت یہ ہے وہ گل کے ٹوٹ سجائے گا نمک ہم کل ڈالے گی آج نہیں ڈالنا اس کو مہت کر تیجوالے خانہ میں رکھنے لگی ہیں تو کل انشاءاللہ پکائیں گے بائی السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ یاسمین بھی خیریت سے ہے اور اپنی ڈیلی روٹین کی کاموں میں مشغول ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اور دن دے دیا ہے خیر مانتنے کے لیے اور آسانیہ تقسیم کرنے کے لیے آسانیہ تقسیم کرتے جائیں یوٹیوب فیملی دوسروں کی زندگیوں میں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کیسے برکتوں سے نواز دی ہے روٹین کے کاموں میں جناب آج کپڑے واش ہو رہے ہیں ناشتہ الحمدللہ ہو چکا ہے دفہر کے کھانے میں میں آپ کو ضرور انشاءاللہ شامل کروں گی سکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے صحت والی زندگی دی ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ والدین کو اللہ تعالیٰ کی ذات خیریت سے رکھیں اور خاص طور پر جو ماں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ خیریت پساٹھ کرتے کیونکہ جو فادر ہوتے ہیں پھر وہ بچوں کو سمارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ مجھ اس لیے احساس ہو رہا ہے کہ تھوڑی میری طبیعت خراب ہوئی ہے تو مجھے بڑا ہو گا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر بچوں کو کیا ہوگا تو شکر اللہ پاکیداد کا کہ اس نے پھر صحت بھی دوائی ہوئی تو ہمیں جیس ہو رہا ہوں گے سٹارٹ کیمرہ آب آن ہوگا تھا نا نہیں 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 یہ آب سے پٹون دیکھ رہی ہوں جب تک صرف باسرے چلیدے بسی تھے اس کے ساتھ نے چوڑی کر لی آج سنڈے ہے پہلے کپڑے واش کرنے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں لیکن ساتھ کچھ گھر میں سپیشل کھانا بھی ہونا چاہیے سنڈے ہے تو جناب میں میٹھے میں بنا رہی ہوں کسٹرڈ اس کے لیے مجھے یہ جیلیوں کی ضرورت ہے یہ میں خود لے کے آئی تھی اور بنا رہی ہوں ایک بنانا میں ہے مینگو میں ہے اور سٹوبری میں یہ میں گھر تیار کروں گی مناسب مقدار میں میں نے پانی ڈال لیا ہے اور اس میں یہ جو پیکٹ میں لے کے آتی ہوں یہ گھر کی روٹین کے مطابق دو دفعہ میں میرا استفال ہوتا ہے دو دفعہ کے لیے الحمدللہ یہ اچھے سے دو دفعہ میں پیار کر لیتا ہوں اس کے اندر جناب بھانی ہے شوگر شامل کروں گی شوگر بچے جب کھاتے ہیں تو پھر ان کو بڑا اچھا لگتا ہے تو آپ بھی اپنے ہسوے ذائقہ یوز کر سکتے ہیں اس کو میں تھوڑی سی ملڈیم فلیم پر رکھوں گی یہ پیٹوریا میں نے سیٹ کر لینا تینوں باری باری جیسے بناوں گی تو پھر میں اس میں یہ داب دی جائے گا اترا بڑا جو کڑا رکھا ہے اس میں پاک جائے گی میں تو سوچ رہا تھا کہ برطر پر رکھیں گی ابھی صرف مکس کر رہی ہے یعنی ایسی کوئی چولے پر جڑا رہی ہے یہ ابھی مکس کرتے کرتے یہ بڑے اچھے سے بن جائے گی اور اسی چھوٹی سی کیٹلی پہ اسی پیر میں اس نے تیار ہو جانا ہے اور یہ پہن ایسی کوئی چھوٹا سی پہن ہم نے یوز کی ہے اور یہ ابھی انشاءاللہ یہی دیکھتے دیکھتے تھوڑی گاڑی ہو جائے گی اور پھر کٹوری نہیں اور مجھے ابھی تک نہیں ملی ہے مجھے بھی دے کام کے ساتھ ساتھ چائے مست ہے نور کے بابا اور میں ساتھ چائے بھی پییں گے اور ساتھ میں جی ہم بنایں گے میٹھا تھوڑا سا وقت لگے گا اس کو مسلسل آپ نے ہلانا ہے ورنہ یہ گھٹلی بن جاتی ہے اس کی دیکھو ان کو کیا ملے کھالے کریں لیکن لیکن دیکھو پورے دھار میں سے بیٹی کچھ نہیں ملا لائن آپ دیکھو خراب ہے نا دیکھو بستر کی طرح جاگ رہا ہے آپ نسکو نیچے 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 کھڑا کریں آپ پائپالی سائیڈ میری ہیڈ میں دیکھ یہ دیکھیں یہ ہماری جیلی تیار ہو گئی کیونکہ اب یہ فارم بن کے یہ دیکھیں پہندے کے ساتھ لگنا شروع ہو گئی تو بجائے اس کے کہ اب یہ گھٹلی بن کے خراب ہو اسے فورا نیچے اتار لینا چاہیے یہ یہ جی میں اس کٹوری میں ڈالنے لگی ہوں تاکہ اس کو فریج میں رکھ سکوں اور پھر اسے یوز کیے یہ پہندے میں جب لگنا شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ ہمارا لیکوڈ تیار ہو گیا یہ تھوڑا تھنڈا ہونے کی صورت میں ہم فریج میں رکھیں گے اتنا گرم نہیں رکھنا اور یہاں اگلی جیلی کا کلر جو ہے وہ بھی میں اسی میں شامل کروں گی اسی میں بنا لوں گی یوٹو فیملی جیلی کے ساتھ جو بنانا والی جیلی والا باکس میں نے اوپن کیا ہے نا اس کے ساتھ یہ لیکوڈ بھی ہے چوکلٹ فلیور جی جی اچھا بھی اس کو ترکھتے ہیں اب ہم اگلہ بنانے لگے ہیں اسی پہلے کے اندر ہمیں بنانا والا جو جیلی کا فلیور ہے وہ ڈالنے لگی ہوں جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے اسی طرح یہ حاف اچھا یہ جو رفان کی یہ جیلی تھی نا یہ بڑی اچھی تھی مطلب اس کے اندر شوگر بھی مکس تھی یہ دیکھیں اس کے اندر بڑی زبردست انہوں نے شوگر اور لیکوڈ دونوں چیزیں مکس کر کے دی ہوئی ہیں جبکہ شوگر میں نے بھی ایڈ کی ہے نا یہ جی اب اسی پیندے میں آنچ تھوڑی تیز ہو رہی ہے یہ لائف فلیم میں پھر آپ نے اسے دوبارہ اسی طرح ہلاتے رہنا ہے اور جیسے پیندے کے ساتھ لگنی شروع ہو تو آپ نے فوراں اسے اتار لینا مینگو کا فلیور ابھی تیار ہو رہا ہے یہ جی مینگو جو ہے وہ بھی پہلے کے ساتھ لگنی شروع ہو گی تھی اتار لی ہے میں نے فلیور کی خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے قدرت نے ذائقہ دیا اور رفاہن نے محفوظ کیا یہ رہی دیں دوسری جالی اب پانی ڈالتے ہیں اور بنانا کا فلیور ریڈی کرتے ہیں یہ جی بنانا کو بھی اسی طرح میڈیم سی آنچ پہ رکھ دیا اور اس کو بھی اسی طرح آرام مکس کرتے رہنا شوگر میں نے اس پہ شامل کیا یہ جو مینگو فلیور تھا اس کے اندر صرف یہ شہد جیسا اور چوکلیٹ جیسا لیکوڈ انہوں نے دیا ہو ہے باقی اور کسی میں بھی نہیں تھا یہ پیکٹ ایسے ہی تھے جو یہ مینگو فلیور تھا اس میں چینی بھی شامل تھی اور اس کے ساتھ یہ چوکلیٹ کا فلیور ہے یہ بھی تھا لیکن باقیوں میں چینی نہیں تھی وہ چینی ایٹ کرنی پڑی اور اس میں چینی بھی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہم آرڈی کچھ چکے گا میں اس کو یہاں بند کر دیتی ہوں پر تاہ پر گر کے مسئلہ نہ کرے یہ جی کپڑ کھولنے کا فائدہ ہو گیا کچھ اللہ تعالی کی نیمت پڑی تھی وہ بھی کھانے کو مل گئی الحمدللللہ رب العالمین یہ بند پہنے میں لگنا شروع ہو گیا لیکن اب تھوڑا تھوڑا لگ رہا چیار یہ بھی ہو گیا تقریبا یہ جی اس کا ٹوری میں یہ ڈال دیں گے اس کو شیپ دینے کیلئے میں نے دونوں میں شیپ ڈال دی اور اس میں بھی شیپ ڈال دی تھی یہ ہی یہ سٹوربری کا دھانہ دیکھیں یہ جم بھی گیا ہے کیونکہ یہ اس کا کھوڑی ہزہ دی ہے کہ باہر پڑھا رہے نا اس وجہ سے یہ ساری یہاں نہیں رکھتی یہاں رکھتی یہ رکھے میں دوسری کٹوری بھی لیا جو رات کو میں نے رکھا تھا نا چکن اوپر فریزر والی جگہ پہ ابھی وہ میں نے اس کی جگہ چینج کی ہے صبح میں نے اس کو نکال کے نیچے رکھتی تھا یہ دیسی کی تھا میرے پاس وہ میں نے پیندے میں ڈال لیا اور اب اس کے اندر نا تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے دیسی کی تو اس میں یہ سوائیاں جو ہے ان کو فرائے کروں جیسے میں آج کئی تیز کر کے آئیوں یہ گرم ہو گیا تھا گرم کیا کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا تھا میں کپڑوں کے سلسلے میں چلی گئی یہ اب ہم اس میں ڈال ملے لگے ہیں اپنی کلر فول سی سوائیاں یہ تھوڑی سی جناب اس کے بنائی کر لیں گے آج کو تھوڑا سا تیز کریں گے بہت سلو ہے ایسے یہ ایسے ہی تھوڑا لائٹ کلر دیں گی تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ جی یہ اچھے سے فرائے ہو گیا اور اب میں اس میں شامل کرتی ہوں تھوڑا پانی تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں دودھ شامل کر دیا جاتا تو اس کے بار بار ابلنے کا گرنے کا بہت خطرہ رہتا ہے ابھی یہ پانی میں اچھے سے جب گل جائیں گی تو اس کے بعد اس میں دودھ شامل کریں گے یہ جسات میں اس میں شامل کریں گے شگر شامل کریں گے اندر آئی ہوں میں ویسے کسی کام کے سلسلے میں تو شاپنگ کے دورانیاں میں جناب میں نے اپنے لیے ایک کیچر بھی لیا تھا جو مجھے ابھی ابھی نظر آیا اچھا ہے یہ یہ میری پاس ہے وان لیٹر دور اور آم میں نے تھوڑا بڑا سواس پین راکھ لیا اب اس میں میں بنا ہوں گے کسٹرڈ اور جو سوئے ہیں وہ میری ریڈی ہو گئی ہیں سوئے ہیں سوئے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں گل کے بڑی زبردہ سکول بھی گئی ہیں یہ ریڈی ہو گئی ہیں اور ابھی بناتیوں کسٹرڈ یہ جی یہ سوئے ہیں تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی تھی ان کو میں نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھا تھا اور ہم نے ان کے اندر یہ ملائی کا ایک پیکج شامل کر لیے پاو کا ہے یہ 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 ملائی ایک پکی ہوئی ریڈی کی ہوئی چیز ہوتی جانا تو اس کو ان نے ریڈی نہیں کرنا یہ جو بردست سوئے ہیں ملائی کیا یہ جو اچھے سے گرام ہو گیا اس میں ڈاگ ہوتے ہیں جو شوگر میٹھے کھانا سنت بھی ہے میٹھے کو پکایا بھی جلدی نہیں جاتا کیونکہ میٹھے جو ہے وہ بڑا وقت لے لیتا ہے کیونکہ یہ سبر کے پھل میں سے ہے اچھے دودھ میرا بائل ہو رہا ہے لیکن جب یہ اچھے سے اس میں اُبال آئیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں کسٹڈ شامل کریں گے یہ نا چوکلیٹ والی سپون تھی تو وہ میں اس میں شامل کی تھی اس کے بعد نا یہ بلیک سے رہی ہے میں پہلے ہی اچھے سے دودھ میں نا لیکوڈ اس کا بنا کر کھڑی ہوں لیکوڈ بنا کر رکھا ہے پھر یہ سوئیوں کی لینر بنائیں گے اور یہ رہا ہمارا اچھے سے بائل ہوتے ہوتے بڑا زبردست پاک گیا ہے اور کسٹڈ جو ہے نا وہ میں نے اب اس میں شامل کرنا ہے ایک دفعہ پھر اچھے سے مکس کرلوں تو پھر اس میں شامل کرتے ہیں پھر ہماراں سے شامل بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ مکس بھی کرتے جائیں یہ دیکھیں گے کسٹڈ ہمارا فوراں سے ٹھک ہو گیا پھر ہمارا فوراں سے ٹھک ہو گیا یہ اس کی تیہ بنائیں گے نا فوراں اسی میں ڈال لیتی ہوں اگر یہ اس کے اندر ٹھنڈا ہوگا نا پھر اس کی اچھی سی تیہ نہیں بنائیں گے یہ جی یہ جیتلر پھر اس کی پھر اس کی پھر اس میں ڈال لیتی ایک جناب ایرزا ڈیکوریشن پیس بھی بنانے لگی ہوں دو گلاس兒 دو گلاس ساتھ بنا دیا ہے یہ جی اور اس کے اوپر جو جیلی ہے وہ میں نے ریڈ کلر کی رکھ دیا جو جامشیری سائیڈوں پہ لگایا ہے اور اس کی لیئر اس طرح بنائی ہے یہ اس کے اوپر یہ گرین جیلی کی شیپ لگا دیا نور کے لیے بنایا ہے چوکلٹ جامشیری اور جسٹر کر اس طرح لیئر میں اور اب نور کی طرف لے کے بھی جا رہے ہیں نور پلیز اپنی آئیز کلوز کر لیں پکا آئیز کلوز ہے آپ نے اپنی آئیز کلوز رکھنی ہے آئیز اوپر کلر کون کون سے ہے دیکھیں گلاس میں اے یہ گرین ہے اور یہ جا رہی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے پیچ پیچ کلوز اور پر بھی پیچ اور ریڈ اور چوکلٹ اور ریڈ اور چوکلٹ اور ریڈ جو ہوتی ہی اچھی ہے ماما نے نہیں بنائی چوکلٹ تو ہوتی ہی اچھی ہے کیونکہ میٹھی ہوتی ہے یہ گانیشنگ کے لیے کٹنگ کیا ہے نا تو اس کے جو ہے نا یہ گرین گرین اوپر سے نا یہ پتہ سا اتر گیا اس کا چھلکا سا بہت تھوڑا سا ساف کاری تھی پیسٹے کے لیے اوپر چھلکا سا جانے ہیں وہ اتر گیا یہ جو ہاں ہمارا گرم ہو گیا تھا اور اس میں میں ڈار رہی ہوں یہ گرم اسالے سابت گرم مسائلیں یہ تھوڑے سے اس میں آئل ہو جائیں تو پھر میں نا اس میں چکن ڈال دوں یہ جو چکن جس کو کل میں نے مسائلہ لگا کے رکھا تھا بس کی یہ کنڈیشن ہے اب یہ گرم آئل میں بس میں نے یہ ڈال دینا ہے اس میں کوئی پیاز ٹوماٹر کچھ بھی نہیں ڈالنا اور سارا مسائلہ نمک میرے چیز کے اندر ہے بس اسی پانی میں اس کو پکنے دینا ہے اس کے اندر پیاز ٹوماٹر مسائلہ پیاز ٹوماٹر مسائلہ کچھ بھی شاہ میرے چیز کے اندر پیاز ٹوماٹر مسائلہ نہیں کرنا بس یہاں تھوڑی سی تیز کرتے ہیں اس کو آئل کے اندر مکس کرتے ہیں اور پھر اس کو دم دے رہی لے اور یہ دہی کا پانی ہے نا رات والا اسی کے اندر یہ انشاءاللہ گل بھی جائے گا اور پک بھی جائے گا رات کو نمک نہیں شامل کیا تھا سارے مسائلے ڈالے تھے اس وجہ سے نمک شامل نہیں کیا تھا کیونکہ اگر نمک ڈالتے نا تو یہ بالکل پانی پانی ہو جاتا اور جیسے اچھے سے مسائلہ نہ لگتا پانی بان جاتا سارے وہ تو ابھی میں نے اس میں نمک شامل کر دیا اور یہ نمک کو تھوڑا سا مکس کر کے دہین کا پانی دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنا پانی ہوگا اور اگر نمک ڈالتے تو یہ پانی ڈبل ہو جاتا اور گوشت عجیب سے ہی ڈال جاتا اس کو میں نے دم دے دیا اور آنچ اس کی میڈیوم کرنے لگی یہ تقریباً بیس منٹ تک کے بعد اس کو میں دیکھوں گی جاتا جس مثال لائٹ جو ہے وہ چلی گئی تھی ابھی موبائل کی روشنی پھر آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں دس منٹ کے بعد جب میں نے کھولا ہے تو اس کی یہ سوری بیس پچیس منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے تو اس کی یہ آلت کی اچھے سے گوشت گل گیا ہے بس اب یہ جیسے ڈرائے ہوگا تو ڈرائے ہوگا تو پھر بہت پیارا ریڈی ہو جائے گا میں دوٹرانیا میں نے سونی روشنی پھر بھی اچھے تو اسے چیک کر رہا ہوں روشنی نے میں نے فاکس ٹکس کیتی ہے نماز میں نے اس دورانیا میں میں نے زہر کی نماز بھی ادا کر لیا یہ آپ نے مسلسل بار بار ہلا پہ رہنا ہے جب یہ تھوڑا لازٹ پہ پہنچ جائے برائے ہونے میں بھی ٹائم ہے لیکن نیچے میں لگ جائے گا یہ دیکھ رہا ہے بلکل گریو گریو بچ گئی ہے لیکن جیسے ہی تری آئے گی تو ہمارا یہ فائنل ہوگا چکن آپ بنا کیجئے چیک کی دیا گا بغیر مسالے کے اور میرسل بھی شیل کی دیا گا کہ آپ کا ایکسپیریس کیسا رہا ہے بہت دیر ہلانے کے بعد مزیدار سا آئل تری ہمارے چکن کی آگئی ہے جی یہ دیکھیں بغیر ٹوٹے مزیدار سی بوٹی گلی ہوئی ریڈی ہوگئی ہے تو باقی آپ کو ڈھونگے میں ڈال کے دکھائیں گی جی کھانا الحمدللہ بن گیا اور اس کے بعد روٹی بھی بنانی ہے اور روٹی سے پہلے چائے جائیے سب نے چائے پینی ہے پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے ابھی تھوڑا ٹائم ہے کھانے میں کھانا الحمدللہ ہمارا ریڈی ہوگیا جی کھڑائی بھی ہمارا ساراں گرم تھا تو اسی میں ہم اٹھا کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت دے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے کھانوں میں بھی برکت دے رزق میں اولاد میں مال میں برکت اور ترقی عطا فرمائے یہاں بڑی زبادہ سپری بھی بن گئی ہے اور سالن آپ کو بتایا ہے کہ پیاز نہیں شامل کیا کچھ بھی شامل نہیں کیا وہ نور کے بابا کے لیے سالن ہے اور یہ میرے لیے میرے پیٹ بولے جی یوٹیوب فیملی الحمدللہ آج کا ولوگ یہی تک تھا ملیں گے انشاءاللہ آپ کو جلدی نیکسٹ ولوگ میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق میں بھی 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 بکت رکھیں تو آسانیہ بارتے رہیں اور خیر تقسیم کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو جلد اس کا رزق ملے گا اجازت چاہتی ہوں دوال میادر کی گرہ دارتے ہیں